والی وڈ میں مقبول بھارتی سیاستدان بابا صدیق کون تھے جانئے اس ویڈیو میں بھارتی سیاستدان ریاست مہاراشترا کے سابق وزیر بابا صدیق ممبئی میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں جان بہک ہو گئے بابا صدیق کو ممبئی میں مہاراشترا سملی کے رکن بیٹے زشان صدیق کے دفتر کے قریب نشانہ بنایا گیا بابا صدیق بارتی جماعت نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سے وابستہ تھے بابا صدیق کی جانب سے پالے وڈ ستاروں کو ہر سال ماہ رمضان میں افطار پارٹی پر مدعو کیا جاتا تھا اس افطار میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے شوبیس ستارے اور دیگر شخصیات شریک ہوتی تھی بابا صدیق کے افطار سے ہی ماضی میں ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے شاروخ خان اور سلمان خان کو قریب کیا اور یہ تعلق اب اچھی دوستی میں تبدیل ہو گیا بابا کی سلمان خان سے دوستی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بابا صدیق پر حملے کی اطلاع ملتے ہی وہ بگ پاس کی شوٹنگ چھوڑ کر ہسپتال پہنچ گئے بابا صدیق کون تھے بابا زیعودین صدیق ایک بار دی سیاستدان تھے جو ریاست مہاراشترا کے واندر مغربی ودان سبا کے حلقہ سے رکن قانون ساز اسمبلی رہ چکی ہیں وہ انیس سو نینانوے دوہزار چار اور دوہزار نو میں لگا دار تین بار ایمیلے رہ چکی ہیں اور اس سے قبل مسلسل دو مرتبہ انیس سو بانوے تا انیس سو ستانوے میں مونسپل کارپوریٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں بابا صدیق کی شادی شہزین صدیق سے ہوئی ہے اور ان کے دو بچے بیٹی ڈاکٹر ارشیہ اور بیٹا زیشان ہیں اس کے علاوہ ان کی دوستی بالی وڈ اداکاروں سے بھی ہے جن میں شارو خان سلمان خان سنجدت اور دیگر شامل ہیں بابا صدیق کی افطار پارٹی کئی سالوں سے مشہور ہے پہلے اس میں صرف سیاستدان ہی آتے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بالی وڈ کی مشہور شخصیات کو بھی مدعو کرنا شروع کر دیا اور ان کی افطار پارٹی بھی مقبول ہو گئی